جگجیت سنگھ کا جنگ ہوا تھا جوش والوں کو خبر کیا جیسی ہٹ فلمی غزلوں نے لوگوں کو ان کا مرید بنا دیا ان کی غزلوں نے نہ صرف اردو کے کم جانکاروں کے بیچ شیروشائری کی سمجھ میں اضافہ کیا بلکہ غالب میر مجاز جوش اور فراق جیسے شیعروں سے بھی ان کا پرچے کرایا ہندی اردو پنجابی بھوچپری سہیت کئی زبانوں میں گانے والے جگجیت سنگھ کو سال دو ہزار تین میں بھارت سرکار کے سروچ ناغرک سمجھ میں سے ایک پدھم بھوشن سے نوازا گیا 1971 میں آج ہی کے دن دنیا کے پہلے الیکٹرونک شیعر بازار نیازٹیک کی شروعات ہوئی تھی امریکہ کے وال سٹریٹ پر پچھلے چار دشکوں سے بھی زیادہ سمجھ سے نیازٹیک ویتی بازار کا کھیندر بنا ہوا ہے بازار میں لگی کلپونجے کے لحاظ سے نیازٹیک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سٹاک انڈیکس ہے نیازٹیک شروع ہونے سے پہلے شیعر بازار میں نیویش کے لیے اوور دا کاؤنٹر طریقہ چلتا تھا اسی انڈیکس نے بڑھتی ہوئی کمپنیوں میں نیویش کے لیے ایپیو کا پرجلن بھی شروع کیا اس سے بہت سی کمپنیوں کو سٹاک بازار میں نیویش کرنے والوں کی پونجی کو اپنی کمپنیوں میں لگانے کا موقع ملا نیازٹیک کا مقصد ایسے بازار کا نرمان کرنا تھا جہاں نیویشک شہروں کو تیز اور پاردرشی طریقے سے کمپیوٹر کی مدد سے خرید اور بیس سکے دوہزار چیئر میں نیازٹیک آدھکاری کروپ سے اینڈ اے ایسری سے الگ ہو گیا اور ایک راستری پرتبوتی ایکسچینج کے طور پر کام کرنے لگا انیس اتراسی میں آج ایک دن اسرائیل کے رکشہ منتری ایرین شیرون نے اپنے پت سے استیفہ دیا تھا ایسا انہیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف ہوئی ایک جانچ میں سامنے آیا کہ شرانارتیوں کے کیمپ میں وہے نرسندھار کو روکنے میں وہ ناقامیاب رہے تھے انیس سو بیاسی میں لیبنان میں ہوئی ہتیاں سے جڑے معاملے میں جانچ کے بعد کہا گیا کہ وہے اپرترک شروع سے اسے حاصل کے لیے ذمہ دار تھے بیروت کے پاس شاتلہ اور سبرہ شرانارتی کیمپ میں لیبنیز فلیگنیسٹ ملیشیا کے ہاتھوں ان دنگوں میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے پسچنی بیروت اس سمیہ ازرائیل سینکو کے نیانتر نے تھا جب کٹر پنثی اسلامی چرم پنثی کیمپ میں گھوس آئے تھے اس گھٹنا انہوں ہوئی جانچ میں نشکرش نکالا گیا کہ رکشہ منتری کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کٹر پنثی کیمپ میں گھوس کر کیا کرنے والے تھے اور انیسو پنچانوے میں آج ہیک دن دیش کی محلہ کرانتیکاریوں میں سے ایک کلپنا دت کا ندھن ہوا تھا انہوں نے اپنی کرانتیکاری گتی ویڈیو کو انجام دینے کے لیے کرانتیکاری سور سین کے دل سے ناتا جوڑ لیا تھا ویش بدل کر کلپنا لوگوں کو گولا بارو دادی پہنچایا کرتی تھی انیسو تیتیس میں کلپنا دت کی پولیس سے منگھیڑ ہونے پر انہیں غرفتار کر لیا گیا اور کاراواس کی سزا سنا دی گئے لیکن راشت پتہ مہاتمہ گاندھی اور رویم نا ٹیگور کے پریاسوں سے بجل ہی جیل سے باہر آ گئی تھی جس کے بعد کلپنا بنگال سے دلی آ گئی اور انڈو سوویت سانسکتک سوسائٹی میں کام کرنے لگی اپنے مہت اپون یوگدان کے لیے کلپنا دت کو ویر مہلہ کی اپادی سے سمبانت کیا گیا تھا